گنج بخش پیز عالم مظہر نور خدا دنج بخشف پیز عالم مظہر نورِ خدا دنج بخشف پیز عالم مظہر نورِ خدا دنج بخشف پیز عالم مظہر نورِ خدا الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان انبی اکرام علیہ السلام اور اولیاء عظام کے تحریرن اور تقریرن چرچے کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مقدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم حستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر قلقِ قطع کی رہنمائی کے لئے مقرر فرمایا حضور تاتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی نے دین کی سربلندی کے لئے علمِ تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمت اللہ تعالی نے آپ کی بہرگاہ میں کچھ سوالات کیا جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشم محاجب تحریر کرنا تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفات کتاب 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 صدیوں سے یہ کتاب اور بابِ نظر و فکر سے تراجِ تحسین وسیل کرتے ہوئے حرام و خاص کی پر پور اہنمائی کر رہنگا ہے خاجہ محاجب تحریر رحمت اللہ علیہ نے کتاب اور صاحبِ کتاب کے بارے میں فرمایا محبوبِ سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیرِ کامل نہ ملے وہ پوری کشم محاجب کا مطالعہ کر لے یہ اتا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ پہ جائے قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل بچ ہے بزرگ حضرت علیہ حجوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مارکت الانہ کتاب کے بارے میں خود فرمایا یہ راہِ حق بیان کرتی ہے کشم محاجب فارس زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے ضرورت اس عمر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشم محاجب کا درست آسان الفاظ میں شروع کیا جائے اس لسلے کو شروع کرنے کا عظم لے کر ایک مرد مجاہد ازغر علی قادری حجویری نے درست کشم محاجب شروع کیا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درست میں شرکت کے وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے الحمدللہ کشم محاجب کا درست حضورت آتا کنبخش رحمت اللہ تعالیٰ کے قدموں میں جمعہ تلماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعہ تلماری کو اس درست میں شرکت فرمایا کریں اور کشم محاجب کے درست سے فیضیاب ہوں جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درستوں انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com سلیس گزر شلیس ازگر علی قادری وان شلیس وان یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح بھی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من اللی ثانی افقہ و قولی وَلَا اِنَّا عُلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَ لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا اللَّذِنَا مَنُسَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ وَتَسْلِيمًا امام العولیاء سید علی حجو علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناو کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق یرد و سماوات رب لم يدل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے السلام علیہ کیا رحمت اللہ ونالک آواز خامی کے سیدن یا حبیب اللہ السلام علیہ کیا رحمت اللہ علیہ السلام علیہ کیا محبل مساکین السلام علیہ کیا غیار صلی اللہ تبردین انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ٹی وی کے ذریعے دس سے کشف محدود دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 23 نومبر 2018 14 ربی النور جمعہ عید کا دن ہے کیونکہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس میں یہ آدم کے ملاد کی وجہ سے عید بنا جب جمعہ آدم علیہ السلام کی ملاد کی وجہ سے عید بن گیا تو سیدے کائنات کی جو ولادت ہے وہ تو پھر آپ امام الامبی ہیں آپ کی جو ملاد ہے وہ پھر ملادوں کی سردار ہوگی ملادوں کی سردار ہوگی وہاں ملاد تو عربی میں پیدا ہونے کا ان کی تخلیق ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جمعہ عید کا دن کیوں ہے تو فرمایا آدم اس دن پیدا ہو آدم کی تخلیق ہوئی تو جب آدم پیدا ہو تو وہ عید کا دن بن جائے تو جب خاتم پیدا ہو تو وہ کیوں نہ عید کا دن ہو جشن عید ملاد النبی آدم علیہ السلام حضور پاک سے یہ ثابت ہے آدم کی ولادت نے اس دن کو عید بنا دیا تو جن کے سد کے ساری کائنات بنی ہیں ان کی ولادت کی کیا ان کی ولادت کا کیا علم ہوگا ان کی ولادت کا کیا علم ہوگا آج ہمارا درس نمبر دو سو پچاس ہے ہماری دو ففٹی تقریبا سینجری مکمل ہوگی ہے اللہ تعالی ہمیں اس کو کموں بیش پانچ سال اس کو ہو چلے ہیں ہم اکثر کہتے ہیں جب کوئی طب پڑھتا طبیب بنتا جب کوئی حکمت پڑھتا حکیم بنتا جب کوئی ایم بیئی کرتا تاجر بنتا جب کوئی پی ایچ لی کرتا داکٹر بنتا جب کوئی کشف الماجوب پڑھتا صوفی بنتا سالک بنتا ولی بنتا ولی بنتا یہ ولی بنانے والی کتاب ہے سید حجبیر پہ ہر آنے والے پر کے پاس کشف الماجوب ہونی جائی اور آج ایام بیس کا دوسرا روزہ داتا جن بکشلی حجبیری کشف الماجوب کے صفحہ نمبر پانچ سو ایک پر فرماتے ہیں کہ ایام بیس کے روزے اور اشورہ کا روزہ یہ صحابہ رکھا کرتے تھے رکھا کرتے تھے اشورہ کا روزہ اور ایام بیس کے روزے جب دو ہجری میں رمضان کا روزہ فرض ہوا تو یہ روزہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اب جس کا دل چاہے رکھ لے جس کا دل چاہے نہ رکھ لیکن ان کی فضیرت اپنی جگہ ہے حضور غوث آدم غنیت الطالبین اپنی شورہ فاق کتاب غنیت الطالبین میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے حبیب نے فرمایا جو چاند کی تیرہ کا روزہ رکھے گا اللہ تعالی اس کو دس ہزار برس کے روزوں کا صواب دے گا جو چاند کی چودہ جو آج ہے جن کا آج روزہ ان کو مبارک ہو روزہ رکھے گا اللہ تعالی اس کو تیس ہزار برس کے روزوں کا صواب دے گا اور جو چاند کی پندرہ جو کل ہے سب کوشش کی جئے گا روزہ رکھے گا اللہ تعالی اس کو ایک لاکھ برس کے روزوں کا صواب دے گا حضور داتا گن بکشلی حجیوری نے اپنے پیرو برشل حضرت جنید بغدادی کا کال دیا ہے اصوم نصف الطریقہ تھی صوفی بننے کے لیے روزہ رکھنا بے حد ضروری ہے بے حد ضروری ہے جو صوفی بننا چاہتا ہے وہ روزہ رکھے گا حضور پاک مسلم شریف کی حدیثیں پاک ہیں تھوڑا تھوڑا ملاد ہوتا ہے تو پھر اپنے درس کی در چلتے ہیں مسلم شریف کی حدیثیں پاک ہیں بعض مفسرین نے بخاری سے بھی اہم اس کو کہا ہے مسلم شریف کو مسلم شریف کی حدیثیں پاک ہیں صحابہ کبار نے حضور سرورے کائنات سے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو اللہ کے حبیب نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا تھا اللہ کے حبیب نے پیر کا روزہ رکھ کر اپنا ملاد خود منایا ملاد منانا اللہ کی بھی سنت ہے حضور سپاک کی بھی سیابا کی بھی سنت ہے اللہ رب العالمین ہمیں ملاد کو منانے کی توفیق اطاف فرمائے یہ جو لوگ دیکھتے ہیں یہ سعودیہ کی طرف اور یہ مکہ مدینہ کی طرف یہ صرف ستر پہ چتر سال ہوئے ہیں یہاں پر یہ معاملہ ورنہ پورا چودہ سو سال وہاں پر بڑے احتشام سے ملاد بنایا گیا قرآن قریب پھر وہ معاملات شروع ہونے والے ہیں انسان کو بیدار تو ہو لینے تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حضور ہمارے ہیں حضور سرشنہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین اپنے درس پہلے ملاد پھر درس آج ہمارے درس کا موضوع کرامت موجزے کی دلیل ہے سیدہ حجویر نے کرامت اور موجزے میں فرق بیان کیا اور بتایا کہ یہ حصہ ولی کی کرامت نبی کے موجزے کا حصہ یہ کوئی علیدہ چیز نہیں ہے اگر نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اس کو موجزہ بولتے ہیں اور اگر ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اس کو کرامت بولتے ہیں آج ساری گفتگو اس کی ہوگی آگے میں آپ کو حضور کی کرامت اور سیدہ حضور کا موجزہ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ ہوا تعالیٰ عنہ کی کرامت بھی سناؤں گا آپ نے درس کی طرف آتے ہیں اللہ جل جلالہ وَأَمَّا نَوَالَهُ وَعَظَمَا اِسْمَهُ وَتَمَّا بُرْحَانَهُ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیار محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار اربو اجم فخر بنی آدم و آدم حادیت سبول خیر الرسول احمد مجتبہ محمد مصطفی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا اگر کملی والے کی رحمت نہ ہوتی آپ کی بیست نہ ہوتی آپ کی بلادت نہ ہوتی اگر کملی والے کی رحمت نہ ہوتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا رسول خدا کا سہارا نہ ملتا تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا نہ یہ پھول کھلتے نہ کلیاں مہکتی اے اللہ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا اے میرے پیارے حبیب اگر تجھے نہ بناتا تو کچھ نہ بناتا کچھ نہ بناتا نہ یہ پھول کھلتے نہ کلیاں مہکتی نہ گلزار ہستے نہ گلیاں مہکتی نبی کے پسینے کی خوشبو نہ ملتی تو دلکش بہاروں کا کیا حال ہو یہ گلیاں جو سجدی ہیں نا سوڑا آیاتیں اور محمد محمد کا پردہ ہے پردہ خدا کا صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا پردہ ہے پردہ خدا کا محمد کا جلوہ ہے جلوہ خدا کا اگر آپ آ جاتے پردے سے باہر تو پھر چاند تاروں کا کیا حال ہوتا چاند تاروں کا کیا حال ہوتا سعید آئیشہ صاحب وہ دور تھا حضرت سعید آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے جب پوچھا تو حضور سرورے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہجاب ادھر کیا ایک ہجاب ادھر کیا آپ کے ہوش اڑ گئے ہوش اڑ گئے ستر ہزار بہتر ہزار ہجابات میں میرے میرے اللہ نے رکھا مجھے جو آج مفتی صاحب کہہ رہے تھے نور محمدی سے پوچھا گیا کیا پوچھا گیا کہ کیسا بناوں کنہ کد خلک کما تشاہ کما تشاہ نور محمدی سے پوچھا گیا مضبوط روایتیں ہیں کہ اللہ پاک نے سورہ یاسین اور سورہ تاہا کو ایک ہزار سال دنیا کے بننے کے پہلے پڑا اور اپنے حبیب کو سامنے بٹھا کے پڑا یاسین والقرآن الحکیم تو پھر اللہ کے حبیب نے کہا اے اللہ تُو جیسا چاہتا ہے بنا دے تُو جیسا چاہتا ہے بنا دے تھوڑا سا بھی موجزہ اور کرامت میں اپنا فرق بھی یہاں سے ظاہر ہو جائے گا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے کی آئے پانچ سو اکتر عیسویں بائیس اپرل چار بج کے بیس منٹ مکہ میں چار بج کے بیس منٹ پہ دن تلو ہوتا ہے چار بج کے بیس منٹ بائیس اپرل اور بارہ ربیو لفول بارہ ربیو نور کیسا کمال آئیے کیسا کمال چاندہ ہے حضرت شفاہ بنت عمر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈی ڈاکٹر دائیا ایک جگہ شفاہ بنت عصود بھی عصد بھی آتا ہے لیکن شفاہ بنت عمر فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا کمال اللہ تعالیٰ نے توفہ جو دیا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو نہائے ہوئے دھلے ہوئے جب شفاہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے بیٹے عبد الرحمان بن عوف اشرا موشرا میں سے شامل ہوئے اتنی اتنی اس خدمت کے اتنے بڑے عجر ملے فرماتی ہیں جب میں نے وصول کیا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو دھلے ہوئے صاف سترے اتنی خوشبو کہ سارا کمرہ موتر ہو گیا اور میں نے ایسی خوشبو کبھی دیکھی دوسرا موجزہ موجزے ہی موجزے موجزے ہی موجزے اور نبیوں کو رب نے دیئے موجزے پر ہمارا نبی موجزہ بن کے آیا پر ہمارا نبی موجزہ بن کے آیا دوسرا آپ فرماتی ہیں ناف بریدہ کٹا ہوا نارو اللہ نے اپنی کرم سے پالا اللہ نے اپنے قدرت سے پالا اور دوسرا تیسرا آپ فرماتی ہیں آپ مختون سنتیں ہوئی جو تھا آپ فرماتی ہیں آنکھوں میں مازا غل بسا ومازا غل سرما لگا نارا تکبیر نارا رسالت نارا رسالت نارا رسالت نارا حیدری نارا حیدری عامد مصطفی عامد مصطفی عامد مصطفی آپ فرماتی ہیں مازا غل بسر وہ مازا تغا کا سرما لگا ہوا آنکھوں میں اور بس ہی تھوڑا سا وقت بھی گزرائی ہے تو آپ کیا دیکھتی ہیں سیدہ عامنہ رضی اللہ تعالیٰ انہو آگے روایت کرنے لگی ہیں اب میں اپنے درس کے ساتھ جوڑوں گا بس اب چلتے جائیں آگے ہمارا درس چھوٹا سا درس ہے ملاد ہوا تو انشاءاللہ دلہ میں یہ بات کو درس کے ساتھ جوڑوں گا پھر آگے چلتے ہیں سیدہ عامنہ رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتی ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ نے کموں میں پندرہ منٹ گزرے ہو گے پورا سجدہ کیا پورا بل لیا آپ نے اور پورے سات اڈیوں کے ساتھ آپ نے سجدہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دے کے بھیجا ہوا تھا کہ سات اڈیوں سے سجدہ کرنا یہ حدیث پاک ہے ابھی تو پندرہ منٹ آپ کی عمر ہے بظاہر دنیا میں اس کا مطلب یہ باتیں کوئی اور ہی ہیں میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ ہمارے دنیا میں ہمارا دنیا میں جو پدائش ہے یہ ہماری ابتدا نہیں ہے اور ہمارا دنیا سے جانا یہ ہماری انتہار نہیں ہے یہ تو عام بندے کی بات ہے امام الانبیاء کا کیا عالم ہوگا امام الانبیاء کا کیا عالم ہوگا اس فلسفے کی سمجھ آجائے نا پدائش کی اور موت کی تو کبھی کوئی ولیوں کو اور نبیوں کو مردہ نہ کریں مردہ تو عام مندہ نہیں ہوتا یہ تو ہیں زندگیاں دینے والے جلا بکشنے والے ان کے خیال آ جائیں تو دل روشن ہو جاتے ہیں دل زندہ ہو جاتے ہیں زندگیاں کیا چیز ہیں آپ نے پورا سجدہ کیا پورا سجدہ کیا اور جتنے لوگ کھڑے ہیں اور جتنے لوگ کشف ٹی وی سے ڈی وی ڈی سے نیٹ سے دیکھ رہے ہیں یہ درست اس پیغام کو لے لیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا سجدہ کر کے پوری امت کو پیغام دے دیا میری امت نماز نہ چھوڑنا میری امت نماز نہ چھوڑنا میری امت نماز نہ چھوڑنا سجدہ تقربِ الہی ہے بندہ نماز میں اللہ کے قرب میں ہوتا ہے آج کے بعد احد کر لو صاحب کا نمازیں بھی ساتھ ساتھ ادا کرو گے جو بکیہ نمازیں جو نمازیں مجود ہیں ان کو بھی ادا کرو گے تو خدا کی قسم آپ نے ملاد منا لیا آپ کا ملاد ہو گیا کیونکہ صوفی عباصفہ حضرت عباصف علی وآسف فرماتے ہیں پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے پیغمبر ہوتی ہے آپ نے جو اشارہ دیا اپنی امت ساری امت کو کہ یہ سجدہ یہ نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا احد کر لو تو آپ نے ملاد منا لیا صوفی عباصفہ فرماتے ہیں کسی نے اگر اپنی زندگی میں کوئی خوبی ڈال لی کوئی خامی نکال دی تو اس نے حضور پر خوش کر دیا اس نے ملاد بنا لیا ہر روز ملاد بناتے جاؤ ایک خوبی ڈالتے جاؤ ایک خامی نکالتے جاؤ پکے ملادی ہو جاؤ گی ملادی ہو جاؤ گی اور فسادی بات جاؤ گی فسادیوں سے بات جاؤ گی اللہ ہمیں فسادیوں سے بجائے اور ملادیوں میں میں آپ کو بڑا یہاں مسئلہ دوں یہ جو ملاد ہے نا یہ رد شرک ہے ہم شرک کا رد کرتے ہیں ملاد بنا کے حضور پاک پیدا ہوئے اللہ پیدا نہیں ہوا رد شرک کا ملاد یہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ اللہ کی توحید گانو اصل توحید والے ہم ہیں رد شرک کرتے ہیں حضور کا ملاد بنا کے کہ اللہ پیدا نہیں ہوا حضور پاک دنیا میں تجریف کا ہے پیدا ہوئے آپ کی فدائش کے ابھی آپ کو بتائیں یہ رد شرک ہے یاد رکھنا اس کو کوئی شرک ہے تو اسے سمجھاؤ کہ بھائی سادہ سیدھے مسلمان میرے بھائی جگڑا نہیں کرنا اس کو کوئی کہنا نہیں ہے سادہ سیدھا مسلمان بھائی یہ رد شرک ہے ہم تو شرک کا رات کر رہے ہیں اللہ تو پیدا ہی نہیں ہوا اللہ کو تو کسی نے تخلیق ہے دل ہو اللہ احادثنا رہے ہیں اس کو نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا نہ اس کا کوئی ہمسہ رہا ہے اور نہ اس نے سجدہ کر کے پیغام دے دیا اس کے بعد اپنے درس کی طرف آ جاتے ہیں اس کے بعد حضور سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ طیبہ طاہرہ مومنہ مہدہ ساری کائنات کے لقب میں حضور پاک کی والدہ کے قدموں پہ لگا دوں تو میں پھر بھی حق نہیں ادا کر سکتا میں پھر بھی حضور کی والدہ کا حق نہیں ادا کر سکتا آپ فرماتی ہیں سجدے کے بعد حضور سرور کائنات سیدھے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا انگلی آسمان کی طرف کی سارا کمرہ نور سے پھر گیا خدا کی قسم سارا کمرہ نور سے پھر گیا یہ آپ کا موجزہ آپ فرماتی ہیں میں نے اس نور میں شام ہیرہ اور ایران کے محلات دیکھ لی نبی کا موجزہ تھا کہ نورو نور کر دیا کمرے تو اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ ولیہ ولیہ عورت ولیہ ہو سکتی ہے حضور کی ماں ہے اس میں ان کا اتنا بڑا ساری کائنات کی ولیہ آپ کے قربان ہے بہت بڑا رتبہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شام کے ہیرہ کے محلات دیکھ لینا ان کی قرامت ہے اور حضور کا سارے کمرے کو نور کر دینا یہ حضور پاک کا موجزہ ہے ان کا محلات کو دیکھنا قرامت ہے اس لیے موجزہ کا حصہ ہوتی ہے قرامت قرامت کیا ہوتی ہے؟ موجزہ کا حصہ ہوتی ہے سارا کمرہ نور سے پھر گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موجزہ دکھایا کہ سارا کمرہ ہمگلی اٹھا کے نور سے پھر دیا اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شام کے محلات دیکھ لیے ایران کے محلات دیکھ لیے ہیرہ کے محلات دیکھ لیے یہ آپ کی قرامت ہے یہ آپ کی قرامت ہے داتا صاحب آج یہ ہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ قرامت کوئی علیدہ چیز نہیں ہے یہ ولی نبی کے موجزہ کا حصہ ہے کیونکہ اعتراض کیا گیا آپ کے زمانے میں آپ پر کہ آپ کہتے ہیں کہ موجزہ ایک خاص چیز ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ خلاف عادت چیز ہے موجزہ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ولی سے بھی خلاف عادت عمل ظاہر ہو سکتا ہے تو جب یہ خلاف عادت کسی دوسرے سے ظاہر ہو گیا تو پھر یہ خلاف عادت تو نہ رہا آپ قرامت کے ذریعے موجزے کو باطل کر رہے ہیں اس بندے نے داتا صاحب سے کہا داتا صاحب نے کہا نا 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 میں نے قرامت کو علیدہ کہا ہی نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ قرامت موجزے کا حصہ ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئی نا حضور پاک کا موجزہ نور سے اس کمرے کو بھر دینا اور حضرت آمینہ کی قرامت ہے وہ محلات کو دیکھ لینا شام کے ہیرہ کے ایران کے محلات کو دیکھ لینا اور قرامت موجزے کا حصہ ہے یہ دو علیدہ علیدہ چیزیں نہیں ہیں آج سارا یہی موضوع ہے موضوع قرامت موجزے کی دلیل ہے قرامت موجزے کی دلیل ہے یہ موضوع ہے اور درس نمبر دو سو پچاس اور حدیث پاک اس کی حدیث پاک میں نے یہ پچھلی میں دو مرتبہ سے سنا رہا ہوں آج میں آپ کو کٹھی سنا دیتا ہوں حدیث قدسی ہے حدیث قدسی کا علکہ اللہ کے حبیب کے دل پہ ہوا کرتا تھا تو حضور فرماتے تھے یہ حدیث قدسی ہے ایک صورت یہ ہے اور بھی بے شمار صورتیں ہیں قرآن کی صورت اس کا نزول فرشتے سے تھا اور یہ حدیث قدسی کا یہ علم حاصل ہو رہا نا علم حاصل ہو رہا کہ حدیث قدسی کیا چیز ہے حدیث قدسی کا علکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ ہوا کرتا تھا یہ حدیث قدسی ہے اولیاء پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ میرے محبوب بندوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم میں ان کی مجلس میں بیٹھنے والوں سے محبت کرتا ہوں آپ کو مبارک ہو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے حدیث قدسی کیا ہے جو میرے ولیوں کے محبوب بندوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اللہ کہتا ہے میں انہوں بیٹھنے والوں سے محبت کرتا ہوں اللہ کرے کہ یہ محبت دائمی ہو جائے دائمی ہو جائے اور حدیث پاک پھر سنے کیا فرمایا جو حدیث قدسی ہے جو لوگ میرے محبوب بندوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم میں ان مجلس میں بیٹھنے والوں سے محبت کرتا ہوں اللہ کرے کہ اللہ ہم سے محبت کی انتہا کر دے کرم کر دے آپنا فضل کر دے ولیوں کا آج پندرمہ درس ہے اور ہمارا مجموعی طور پر دو سک پچاس نمبر درس ہے اور ولی پر ایک بڑا خصوص شیر ہے فقیروں کی زبان اللہ کی تقدیر ہوتی ہے فقیروں کی زبان کیا ہوتی ہے ہم لوگ یہاں کیوں آتے ہیں ان کی زبان اللہ کی تقدیر ہے یہ تقدیریں بدل دیتے ہیں فقیروں کی زبان اللہ کی تقدیر ہوتی ہے کبھی یہ پھول ہوتی ہے کبھی شمشیر ہوتی ہے ان سے کبھی دشمنی نہ کریں جب کوئی ان سے دشمنی کرتا تو اللہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے جب اللہ کسی کا دشمن ہو جائے تو پھر وہ باچے نہیں سکتا یہ اللہ کے دوست ہیں ان سے دوست ہی رکھیں کہ اللہ آپ کا دوست ہو جائے شجرہ طریقت شدرہ نصب پھر اس کے بعد مولا علی کا کال بس بالکل سمٹنے والا درست جن واسطوں سے حضرت داتا گن بکش علی حضوری رحمت اللہ علیہ دنیا میں تشریف رائے یہ بڑے بابرکت واسطے ہیں حضرت داتا گن بکش علی حضوری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجا بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین الصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضی بن ابو طالب بن عبد المطلب حضرت داتا گن بکش علی حضوری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نصب اٹھ واسطوں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے والد ماجد کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں والدہ ماجدہ سیدہ تعیبہ طہرہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں اور حضور پاک سے آپ حاشری سید ہیں سبان اللہ تین نصبتیں ہیں امام حسن کی ماملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری آپ میں موجود ہیں وہی لوگ قائم رہے ہیں اللہ کے حکم پر قائم ہو جو بات کیا فرمایا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی سے محبت کرنے والو اللہ کے حکم پر قائم ہو جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہی لوگ قائم رہتے ہیں جو اس کی شریعت پوری طور پر حامی ہوتے ہیں جو اس کی شریعت کے پوری طور پر حامی ہوتے ہیں اور معاملت اور مددگار ہوتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ کی کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہی لوگ قائم رہتے ہیں جو اس کی شریعت کے پوری طور پر حامی اور مومن پر مددگار ہوتے ہیں یعنی کہ جب اللہ کی دین پر آپ چلیں گے تو اللہ بھی آپ کا پھر حامی اور ناصر اور مددگار ہو جائے گی لیکن پہلے یہ ہے کہ آپ کو دین پر چلنا پڑے گا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمہ رہے ہیں شدرہ طریقت حضرت آتا گنگ بکشلی ہے جوہری ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ لے ان کے شیخ ابو الفضل ابو الحسن خسری رحمت اللہ لے ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ لے ان کے شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ لے ان کے شیخ سری سکی رحمت اللہ لے ان کے شیخ مروف کرحی رحمت اللہ لے ان کے شیخ دعوتائی رحمت اللہ لے ان کے شیخ حبیب عجبی رحمت اللہ لے ان کے شیخ حسن بسری رحمت اللہ لے ان کے شیخ علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ عنہ حضرت داتا گن بکشلی حجویری رحمت اللہ علیہ کا شجرہ شجرہ طریقت نو واسطوں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے اور علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جسے دیکھیں وہی شیرِ خدا معلوم ہوتا ہے ہمارے سجدِ حجویر بھی شیرِ خدا حضرت داتا گن بکشلی حجویری رحمت اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت ذریقال ولی پر آپ فرماتے ہیں ولی کی کرامت نبی کے موجزے کا حصہ ہوتی ہے ولی جو کرامت دکھاتا ہے نا وہ علیدہ سے کوئی چیز نہیں ہے بہت دھیان سے سمجھیں گے تو پھر آپ اس موضوع کو سمجھیں موضوع کیا ہے کرامت موجزے کی دلیل ہے موجزے کا حصہ ہے علیدہ سے کوئی چیز نہیں ہے جو ولی دکھاتا ہے نبی اس لیے دکھاتا ہے کہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اور ولی اس لیے دکھاتا ہے کہ وہ اپنی صداقت کو بھی ظاہر کرتا ہے اور نبی کے موجزے پر بھی لوگوں کا ایمان اختہ کرتا ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے کیا فرمایا ولی کی کرامت نبی کے موجزے کا حصہ ہوتی ہے کیونکہ سارا درس ہی اس پر ہے تو اس کو آپ سمجھیں گے تو آگے لے کے چلیں گے اور کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدت السالقین زددت العارفین حجت القاملین سند الواسلین مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدن علی بن عثمان المعروف داتا گنج بکش علی حجوری رحمت اللہ علیہ کو حاصل ہے قطب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا فاق کتاب کو حاصل ہے صدیوں سے یہ کتاب اور باب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی برپور رہنمائی کر رہی ہے بزرگوں نے اسے تصور کا دستور العمل کا ہے اور فرمایا کہ کشف الماجوب اصلاح باطن اور عشق الہی کا نسخہ کیمی ہے نسخہ کیمی ہے حضرت محبوب سبحانی نظام الدین علیہ رحمت اللہ نے فرمایا کسی کو شہر کامل نہ ملے حضرت محبوب سبحانی نظام الدین علیہ رحمت اللہ نے فرمایا کسی کو شہر کامل نہ ملے وہ پوری کشف الماجوب کا متعلیہ کر لے یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دیتے سبحان اللہ داتا صاحب فرماتے ہیں یہ میں نے ان کے لیے لکھی ہے جن کے دل میں ہلکا سا گرد و غبار لگیا جب وہ کشف الماجوب پڑھیں گے تو ان کا دل شیشے کی طرح چمک جائے گا اور رب کی تصویر نظر آجے گی یعنی اسرارِ الہی کھل جائیں گے اسرارِ الہی کھل جائیں گے اس کا داخلہ بھی ہم مفت کرتے ہیں کتاب بھی توفہ تن دیتے ہیں بس ہفتے میں ایک بار کلاس میں آنا ہوتا ہے پانچ سال کی کلاسیں مکمل ہو چکی ہیں انشاءاللہ کموں بے سات سال کی کلاسیں پڑی ہیں جو میں اکثر کہتا ہوں جو ٹپ پڑتا طبیب بنتا جو حکمت پڑتا حکیم بنتا جو ایم بی اے کرتا تاجر بنتا جو پی اچ ڈی کرتا ڈاکٹر بنتا جو کشف الموجود پڑتا سالک بنتا صوفی بنتا ولی اللہ بنتا اگر آپ ولی اللہ بننا چاہتے ہیں تو یہ ولی گر ہیں شنابر بحر مارفت امام العلیہ سید علی حجوری رحمت اللہ علیہ ولی گر ہیں ولی بنا دیتے ہیں آگے ساری گشتبو ولی کی ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ نے پوری کی پوری کتاب میں موتی پرو دی ہیں لیکن جو بارہ مقاتبہ فکر کا ذکر کیا کتاب کو چار چان لگا رہی ہیں ہم ساتویں مقاتبہ فکر پیڑھ رہے ہیں یہ شیخ عبود اللہ محمد بن علی حکیم ترمزی رحمت اللہ علیہ کا یہ مکتبہ ہے آپ فرماتے ہیں آپ نے ولیت کو ثابت کیا آج پندرما درس ہے اس موضوع کا کہ ہم ولیت کو ثابت کہہ رہے ہیں ولی ہوتے ہیں ولی رہیں گے ولی قیامت تک رہیں گے آگے تھوڑا تھوڑا اس کا ذکر ہوتا جائے گا آج اس کا پندرما درس ہے ان کے مسئلہ کی خصوصیت ان کے شیخ عبود اللہ محمد بن علی حکیم ترمزی کے داتا صاحب فرماتے ہیں یہ ہے کہ یہ ولیت پہ بڑا بورا سا لگتے ہیں اور آج ولیت کا پندرما درس ہے ویسے مجبوری دور پہ دو سو پچاس نمبر درس ہے آج کے درس کا موضوع ہے کرامت موجزے کی دلیل ہے درس نمبر دو سو پچاس درود پاک پڑھیں موسیقی درس نمبر دو سو پچاس داتا صاحب فرماتے ہیں جب یہ بات واضح ہو گئی کہ جھوٹا شخص ولی نہیں ہو سکتا جھوٹا شخص ولی نہیں ہو سکتا وہ سکتا ہی نہیں کازب کا اور ولایت کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں کھڑے کھڑے جھوٹ سے توبہ کر لو اگر اللہ کے ولی بننا کرتے ہیں پہلے جملہ کیا ہے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ جھوٹے شخص سے کرامت کا ظاہر ہونا نہ ممکن ہے تو یہ بات ضروری ہے موجزے اور کرامت کے درمیان فرق کو اور بھی زیادہ واضح کر دیا جائے جاتا صاحب فرماتے ہیں پچھلے درس میں کیا تھا یہ بات ثابت کر دی تھی کہ جھوٹا آدمی جو ہے کازب ولی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو سکتا اگر کسی جھوٹے بندے کے ہاتھ سے کچھ ہی ظاہر ہو رہی ہے تو وہ اس تدراغ ہے اس کو ہیپنا ٹیزر بھی آپ نیا لفظ بول سکتے ہیں اس سے آپ نے معروب نہیں ہونا اور اگر وہ دین کا پورا دین کا تابعہ دار ہے تو پھر اس کے ہاتھ سے کچھ ہی ظاہر ہو رہی ہے تو وہ کرامت ہو گی اب آگے چلیں فرماتے ہیں کہ اس کو اور بھی زیادہ واضح کر دیا جائے تاکہ تاکہ معاملہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کر دیا جائے تاکہ معاملہ پوری طرح واضح ہو جائے موجزے کے لیے یہ بات شرط ہوتی ہے اس سے ظاہر کیا جائے تاتا صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ موجزے کو چھپائے ظاہر کرے اور ولی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ کرامت کو ظاہر نہ کرے چھپائے جو ہو جائے تو ہو جائے اللہ کے حکم سے ہو جائے تو ہو جائے وہ نہ اس کو ظاہر کرے خود نہ کوشش کرے وہ آگے ساری بات آئے گی کیا فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ موجزے کے لیے یہ بات شرط ہوتی ہے اسے ظاہر کیا جائے جبکہ کرامت کے لیے یہ بات شرط ہوتی ہے اسے پشیدہ رکھا جائے موجزے کا فائدہ دوسرے کو پہنچتا ہے یعنی وہ اس کو دیکھ کر ایمان لے آتا ہے جبکہ کرامت کا فائدہ کرامت دکھانے والے کو ہوتا ہے کیونکہ اس کی عزت اور بزرگی میں اضافہ ہو جاتا ہے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے اس میں اگر وہ کرامت دکھائے موجزے کا فائدہ تو لوگ موجزہ دیکھ کے ایمان قبول کر لیتے تھے اور اگر ولی کرامت دکھا رہا ہے اس وجہ سے کہ میری عزت بڑھے تو تاستہ فرماتے ہیں پھر اس کی عزت ہی بڑھے گی اور آگے اگر اس کی یہ نیت ہے یہ بات آگے آئے گی کہ اس کی یہ نیت ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے کیونکہ یہ حصہ ہے پہنچے گا تو پھر لوگوں کو فائدہ پہنچے گا آپ فرماتے ہیں کیونکہ اس کی عزت اور بزرگی میں اضافہ ہوتا ہے نبی کو موجزہ کے بارے میں یقینی طور پر یہ علم ہوتا ہے یہ ایک موجزہ ہے لیکن کرامت کے بارے میں ولی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کرامت ہے کہ نہیں نبی کو موجزہ کے بارے میں یقینی طور پر یہ علم ہوتا ہے کہ یہ ایک موجزہ ہے لیکن کرامت کے بارے میں ولی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کرامت ہے یا نہیں اب اس کو میں تھوڑا سا کھول دوں ورنہ آپ گلت جائیں گے پچھلے درس میں حضور فیض عالم نے فرمایا تھا کہ جو بڑے متقلمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ چار ہزار اولیہ جو ہوتے ہیں اپنی ولایت کو نہیں جانتے چار ہزار اولیاء جو پیچھے ہوتے ہیں کن کے پیچھے ان کے پیچھے جو ان کے سردار ہیں ان میں تین سو اخیار ہوتے ہیں چالیس ابدال ہوتے ہیں سات عبرار ہوتے ہیں چار اتاد ہوتے ہیں ایک تین نقیب ہوتے ہیں اور ایک گتب عالم ہوتا ہے یہ منتظمین ہے تین سو اخیار چالیس ابدال سات عبرار چار اتاد تین نقیب ایک گتب عالم انہیں اپنی ولایت کا پتہ ہوتا ہے اور ان سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے انہیں پتہ ہوتا ہے یہ کرامت ہے لیکن جو پیچھے چار ہزار ان کے کھڑے ہیں جن میں سے جب لیا جاتا ہے کوئی خیار فوت ہوتا ہے تو ان چار ہزار میں سے لیا جاتا ہے داتا دن بکشلی ہجوری فرماتے ہیں بڑے متقلمین بڑے لکھنے والے بڑے کلام کرنے والے کہتے ہیں کہ ان چار ہزار کو اپنی ولایت کا پتہ نہیں ہوتا اللہ نے ان کو پشیدہ رکھا ہوتا ہے اللہ نے ان کو پشیدہ رکھا ہوتا ہے جب یہ پشیدہ ہوتے ہیں تو پھر ان سے کرامت ظاہر ہوگی تو پھر وہ یقین سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ میں نے اس بات کے ساتھ بات بلائی ہے یہاں بات نہیں ہے لیکن کرامت کے بارے میں ولی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کرامت ہے یا نہیں جی شخص کو موجزہ عطا کیا جاتا ہے یعنی جو نبی ہوتا ہے وہ شریعت کے حکام میں اللہ تعالیٰ کے حکام کے مطابق تصرف اور تبدیلی کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیان کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے لیکن صاحب اکرامت شخص یعنی ولی اس کے حوالے سے یعنی شریعت کے حکام کے حوالے سے صرف انہیں ماننے اور تسلیم کرنے کا پابند ہوتا ہے نبی شریعت لے کے آتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اس میں تبدیلی اور تصرف کر سکتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق لیکن ولی صاحب اکرامت چھوہتا ہے وہ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا وہ اسی کا بند رہنے کا مجبور ہوتا ہے تب وہ ولی ہوتا اگر کوئی مرضی کر رہے تو پھر ولی نہیں ہو سکتا ولی نہیں ہو سکتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی ایک ناگ ساڑھے چار ماشے سے کم پہنا ہے اب کوئی دو چار چھے پہن لے تو وہ پھر اپنی مرضی سے تبدیلی کر رہا ہے وہ پھر ولی نہیں ہو سکتا وہ ایک ہی پہنے گا اور ساڑھے چار ماشے سے کم میں پہنے گا تو کیونکہ شریعت میں تبدیلی کرنے کا ولی کے پاس اختیار نہیں ہوتا اگر کوئی تبدیلی کر رہا ہے تو پھر وہ ولی نہیں ہو سکتا پھر وہ جھوٹا یہ میں نے دلیل دیا اس کو واسی آز رکھنا آگے چلتے ہیں اللہ ہمیں سمجھ دیں کی توفیق اطاف فرمائے کیا فرمایا داتا گرنبک شریعت جویری نے لیکن صاحب کرامت شخص یعنی ولی اس حوالے سے یعنی شریعت کام کے حوالے سے صرف انہیں ماننے اور تسلیم کرنے کا پابند ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی ولی کرامت کی وجہ سے کسی بھی اعتبار سے نبی کی شریعت کے حکم کی نفی یا مخالفت نہیں کر سکتا اس کا مطلب وہ نہیں ہے وہ صاحب ایک کرامت ہے تو نبی کے حکم کی مخالفت کرنے لگ جائے ایسا نہیں کر سکتا اگر وہ کرے تو پہلی بات ہے وہ ولی تھا ہی نہیں اور اگر وہ ہوا تو مازور کر دیا جائے یہ میں اس کی شرعہ کر رہا ہوں آگے امام العلیہ سید علی حجوری رحمت اللہ علیہ نے جو آخری باتیں کی ہیں دعا مانگتے ہیں آپ فرماتے ہیں اب کوئی شخص پہلے میں نے سمجھایا تھا کہ موجزہ خلاف عقل جو یہ بات ہے تو یہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے تو اس بندے نے کہا سید علی حجوری رحمت اللہ علیہ نے کہ آپ اس کو ولیوں کے ساتھ بھی ثابت کہہ رہے ہیں پہ یہ خاص نعرہ تو تاتا صاحب نے فرمایا کہ ہم اس کو علیدہ نہیں کہہ رہے یہ تو حصہ ہے موجزہ کرامت کا حصہ ہے اب آپ سمجھیں گے آگے سلیں آپ فرماتے ہیں امام العلیہ سید علی حجوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے آپ نے یہ کہا ہے موجزہ خلاف عادت فیل ہوتا ہے اور یہ نبی کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے اور پھر آپ نے یہ بھی کہا ہے خلاف عادت فیل نبی کے علاوہ کسی اور سے کرامت کے طور پر ظاہر ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا وہ فیل خلاف عادت نہیں ہے کہ کسی اور سے بھی ظاہر ہو گیا اب یہ خلاف عادت کیسے ہو سکتا یہ اتراز ہے اس بندے کا اب مطلب یہ ہوگا کہ وہ فیل خلاف عادت نہیں ہے کیونکہ دوسرے پر بھی ظاہر ہو گیا وہ شخص نے کہا کہ داتا صاحب سے کہ آپ نے ایک کرامت ثابت کرتے کرتے ہوئے موجزہ کوئی باطل کر دیا تو داتا صاحب نے کہا نہیں نہیں تو ہماری بات کو سمجھائی تو ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کرامت کو موجزہ کا حصہ ہے تو پھر موجزہ دو چیزیں تو نہ ہوئی آپ فرماتے ہیں اس صورت میں وہ شخص کہہ رہا ہے اس صورت میں کرامت کو ثابت کرنے کی دلیل موجزہ کو ثابت کرنے کی دلیل کو باطل دہرائے گی تو داتا علیہ حجوریل فرماتے ہیں ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے یہ بات ٹھیک نہیں ہے تم نے یہ بات کیا داتا فرمارے ہیں وہ شخص کو کہ یہ بات ہے ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے جب آپ یہ بات مان گئے کہ ولی کی کرامت نبی کے موجزہ کا حصہ ہوتی ہے دلیل ہوتی ہے جیسی ہوتی ہے تو اس کے ذریعے وہی بات ثابت ہوتی ہے جو نبی کے موجزہ کے اظہار سے ثابت ہوتی ہے تو یہاں ایک خلاف عادت یعنی کرامت دوسری خلاف عادت یعنی موجزہ کو باطل قرار نہیں دے گی میں پھر دوبارہ سمجھاتا ہوں آپ اس کو بات سمجھیں گے اس طرح اس نے کہا کہ آپ کرامت کی دلیل دے کہ موجزہ کی دلیل کو باطل کر رہے ہیں تو داتا صاحب نے کہا نا نا تو بات کو سمجھے ہی نہیں تو بات کو اس طرح سمجھے کہ یہ جو کرامت ہے جو موجزہ ہے یہ کرامت کا کرامت ہے موجزہ کا حصہ ہی ہے حصہ ہی ہے ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے جب آپ یہ بات مان گئے یہ وہ بندہ یہ ہے یہاں تک تو مان گیا تھا اب جب یہ بات مان گئے کہ ولی کی کرامت نبی کے موجزہ کا حصہ ہوتی ہے تو اس کے ذریعے وہی بات ثابت ہوتی ہے جو نبی کے موجزہ کے اظہار سے ثابت ہوتی ہے تو اب یہاں ایک خلاف عادت دوسری خلاف عادت کو باطل نہیں دے گئے کیونکہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں ایک خلاف عادت یعنی کرامت دوسری خلاف عادت یعنی موجزہ دوسرے کو باطل قرار نہیں دیں گی وہ ایک دوسرے کا حصہ ہے ولی کی کرامت آخری جملہ اس کو سمجھ جائیں ولی کی کرامت نبی کے موجزے کا حصہ ہوتی ہے ولی کی کرامت نبی کے موجزے کا حصہ ہوتی ہے یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے وہ آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین یا اللہ اس مسنون نکاح کو اپنی بارگاہ بے کسپنا میں کرمائی یا اللہ اس کی برکتیں ظاہر فرما آصف کی اولاد میں ولی اللہ پیدا فرما ایک ولی کی دھرگاہ میں یہ نکاح ہوا اس کی برکتیں سارے علاقے محلے خاندان میں اطا فرما اس کی برکتیں اسکرلی حجویری اور اپنکاری صادق صاحب کو بھی اطا فرما جملہ درس کشف المحضوب کے جتنے حباب بیٹھے ہیں سب کو اس کی برکتیں اطا فرما اللہ جد کے بچے ہیں بچیاں نکاح کے لیے بیٹھے ہیں نکاح کے نیک مسنون نکاح کے لیے اللہ بیٹھے ہیں ان کے نکاح پورے فرما اللہ ان کی دعائیں پوری فرما ان کی دام و انسلام فرما اللہ ان کی مشکلیں آسان فرما اللہ برکت اطا فرما اللہ رحمت اطا فرما اللہ کرم اطا فرما اللہ رب العالمین ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ بے کسپ قبول فرما نا ایرہا اللہ محمد حسن